پہلا سیمبل اس کا اٹھاروہ باپ جو تیس آیات پر مشتمل ہے جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور داؤد نے بہم اہد کیا کیونکہ وہ اسے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ کبہ جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور اکل مندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی ساؤل داؤد سے حسد کرنے لگتا ہے جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناشتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں اور وہ عورتیں ناشتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا اور ساؤل نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھیت دوں گا اور داؤد اس کے سامنے سے دوبارہ ہٹ گیا ساؤل داؤد سے ڈرہ کرتا تھا کیونکہ خدا مند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدہ ہو گیا تھا اس لئے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدہ کر کے اسے ہزار جوانوں کا سردار بنا دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا اور داؤد اپنی سب رہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا تھا اور خدا مند اس کے ساتھ تھا جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ اکل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اسے خوف کھانے لگا پر تمام اسرائیل اور یہودہ کے لوگ داؤد کو پیار کرتے تھے اس لئے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا داؤد ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیہا دوں گا تو فقط میرے لئے بہادری کا کام کر اور خدا مند کی لڑائیاں لڑ کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطیوں کا ہاتھ اس پر چلے داؤد نے ساؤل سے کہا میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندن کیا ہے کہ میں بادشاہ کا دماد بنوں پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیہا ہی جائے تو وہ محولاتی ادری ایل سے بیہا دی گئی اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا تب ساؤل نے کہا میں اسی کو اسے دوں گا تاکہ یہ اس کے لئے پھندہ ہو اور فلسطیوں کا ہاتھ اس پر پڑے سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو تو آج کے دن میرا دامات ہو جائے گا اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داؤد سے چپکے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں سو اب تو بادشاہ کا دامات بن جا چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داؤد کے کام تک پہنچ جائیں داؤد نے کہا کیا بادشاہ کا دامات بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے جس حال کے میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے تب ساؤل نے کہا تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا وہ فقط فلسطیوں کی سو کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا دامات بننے کو راضی ہو گیا اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور دو سو فلسطی قتل کر ڈالے اور داؤد ان کی کھلڑیاں لیا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا دامات ہو اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بہا دی اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداون داؤد کے ساتھ ہے اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی اور ساؤل داؤد سے اور پھر ڈرنے لگا اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا پھر فلسطیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا ساؤل کے ساتھ پھر بات ساؤل کے ساتھ پھر